بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں اس پہ بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوریز پر پھر ہم پروگرام کو کنٹیلیو کرتے ہیں اب دیکھئے ٹاپ اسٹوریز تحریک انصاف ایچ نائن گراؤن میں جلسہ کرنے پر تیار پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کو آگاہ کر دیا عمران خان نے گرفتار کارکنان کو رہا کرنے کا مطالبہ اور عمران خان نے کنٹینرز رکاوٹیں ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنی اللہ نے کہا ہے عمران نیازی کہاں ہے بیس لاکھ لوگوں کا انقلاب جو ڈی چوک آنا تھا فواد چودری دو سو افراد کے عوامی سحلاب کے ساتھ روا دوا ہیں چیئرمن پی ٹی آئے کی حکومت کے ساتھ کسی ڈیل کی تردید اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں عمران خان اسیمبلیوں کی تحلیل انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک اسلام آباد میں رہیں گے کنٹینر پر سوار ہو کر عمران خان سوابی سے نکل پڑے کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں روک سکتی سارے پاکستان میں کنٹینر لگا دیئے ہمارا اتجاج پر امن ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا کہنا ہے وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی میں کوئی معایدہ نہیں ہوا پولس اہلکاروں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ کوئی معایدہ نہیں کیا گیا مریم اورنزیب پنجاب اور خیبر پکنگوں کو ملانے والے پل پر پی ٹی آئی کارکنان جمع لاہور میں پی ٹی آئی ورکرز اور پولس میں ٹکراؤ متعدد کارکنان گرفتار کدھر گئے پیس لاکھ افراد مریم نواز پنجاب بھر سے پل ملا کر پانچ سو افراد نہیں نکلے مریم نواز پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکیٹری زبیر نیازی کے گھر کے ڈینے پر چھاپا اور اسلاح پرامد ٹاپ سٹوریز آپ نے دیکھی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے ان تمام امور پر ہم بات کریں گے اور بات کریں گے ملکی معیشیت کس سمت جاری ہے اس ٹیویو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے سلیم سچوانی صاحب سچوانی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ویسے تو ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ بہت سارے جگہوں پر ناکشگوار واقعات ہوئے اور آپ لاہور کے جنرل سیکیٹری زبیر صاحب کے گھر کے پاس جو ڈیرہ تھا وہاں سے اسلاح بھی برامد ہوا ہے یہ خبریں بھی ہم نے دیکھی پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بھی سندھ میں بھی ناکشگوار واقعہ ہوا کہ آپ لوگوں نے پروٹیس کر رہے تھے آپ اور آپ لوگوں پر مجتشرف کیا گیا شیلنگ کی گئی پھر آپ لوگوں پر الزام ہے کہ آپ کے کارکنان نے گاڑیاں جلائیں ایسا تو نہ کرنا چاہیے تھا سر جی سلیم صاحب الزامت لگانا یہ حکومت وقت جو ہے آج حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا وطیرہ ہے میں آپ کو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں جو تمام مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں امان رکھتے ہیں اور میں آپ کو ایک آیت شریف سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے امان والو یعودیوں اور نسیانوں کو یار و مددگار نہ بناو یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں اور تم میں سے جو شک ان کی دوستی کا دم برے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب آپ آیت کی روشنی میں کر آپ دیکھیں تو ہمارے عمزہ شہباز صاحب شہباز شریف صاحب خواجہ عاصف صاحب ان جیسے دوسرے لوگ کس طرف کھرے ہیں یہ پی ٹی آئی اور پاکستان کی عوام ایک ہمارے قائد عمران خان کی قیادت میں جہاد کر رہے ہیں یہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے یہ پیچھے نہیں ہاتیں گے جہاد میں فتح یا شہادت اچھا آپ لوگوں نے پہلے مدینہ ریاست کا ٹرم آپ لوگوں نے استعمال کیا پھر اب آپ اس کو جہاد کہہ رہے ہیں اور پھر حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں تو یہ سر کس سے ہم آزادی لینا چاہ رہے ہیں اور جہاد آپ کس سے آپ یہ سیدھا کہیں کہ آپ کو اقتدار چاہیے سر ہم نے آپ کو سیدھے صاف الفاظ میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہودیوں اور نسانیوں کوئی ایک گیسرے کا یار و مدد کھانا ہے یہ سیدھا واضح طور پر ہمیں بتایا ہے اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے رشیہ کے ساتھ میں گئے اور ان سے اچھے تعلقات کی ابتداء کی اور ان سے تیس پرسنٹ ڈسکونٹ پر تیل لیا پاکستان کی احوام کے لیے تیس پرسنٹ ڈسکونٹ اور اوپر سے لوکل کرنسی میں اس تیس پرسنٹ ڈسکونٹ تیل ملنے کے بعد آپ اندازہ کہہ لیں کہ پاکستان کی معیشت پر اس کے کتنے دورست اثرات ہوتے ہیں اور یہ جو دوسرے یعود و نسانی امریکان یعودی جو پلاننگ کر کے پاکستان میں افرات افری کر کے جو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ لائے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آپ بتائیں وہ کیا ان سے پیتیس پرسنٹ ڈسکونٹ پر تیل لا سکتی ہے نہیں لا سکتی ہے اگر ان سے نہیں لا سکتی ہے تو اپنے عوام کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی مسلمانوں کے لیے حق ادا کریں اور جائے رشیہ سے وہ تیس پرسنٹ ڈسکونٹ کے اوپر وہ تیل لے کے آئے تو شاید یہ مغز ماریاں کم ہو جائے لیکن صرف آپ کو تو اس عوام نے مینڈٹ دیا تھا پونے چار سال آپ حکمران تھے تمام ادارے آپ کے ساتھ تھے تو آپ اپنی ان چیزوں کو بھی تو ڈسکس کریں نا کہ آپ نے کہاں لیک کیا ایسا کیا ہوا کہ آپ ڈیلیور نہ کر پائے بہت کچھ جس طرح آپ پٹرول کی مثال بھی دے رہے ہیں صرف آپ کے سامنے دو ساتھ تو کوویٹ کے اندر گزرے ہیں چھیک ہے اور کوویٹ میں بڑھ کی معیشت میں چھیک ہے سوری فور انٹرپ احتزاز ایسن صاحب نے جوئن کیا ہے آپ مائرے قانون ہیں اور کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں پاکستان پیپلز پارڈی صاحب کا تعلق احتزاز آپ کو شامدید کہیں گے شو میں احتزاز صاحب آج سارا دن غالباً آپ نے دیکھا کہ ملک کا کیا حال تھا اب معایدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا کہ یہ کارکنان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ماضی میں آپ چیئرمن پاکستان پیپلز پارڈی بلاول بھٹو زرداری نے مارچ کیا لیکن اس کو تو کسی نے نہیں روکا لیکن آج جو واقعات دیکھے گئے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا یاسمین راشد صاحبہ زخمی ہوئی تو کس کو کا سروع ٹھہرائیں گے آپ نکیب نمی آجی صاحب کے تو جن میں ساری جومتی ہوتی ہے جومتی ہوتی ہے اور اس نے آجی صاحب کے اس کو جسے انہوں نے اس کے پسندر کی ہے ہم ہوتی پالیٹی اور دوسرے ہی آہ مکسی کی پالیٹی لگتی ہے کیوں کہ اسے راکھ نہیں ہے ہم اور وہ کمچھتے رہے تو ہوتی نہیں تو آپ پہنچے شروع ہے ہم تو ہوتی رکھا جائے گے جنسی بھار جائے گا تو احتصال صاحب یہ انگلیاں آپ لوگ اس حکومت کا حصہ ہیں یہ انگلیاں آپ کی طرف بھی تو اٹھ رہی ہیں سر سن میں بھی تو ابھی لوگوں کی گرفساریاں ہوئی ہیں جی یہ سیمان جس میں کوئی شخص نہیں ہے اور ہماری حکومت میں جو ہمارے چارج آئے ہم ہم یہ پاکس کا ملاج مہنے والی پارڈی ہے پاکس پاری پارڈ کی مطپیل اس کے مشین جی کے رکھا اس کے لیے پاکس نہیں ہے ہم اور دیر میں ملاج کیا ہم جو سیس پنیسٹر ہے ہم 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 ٹھیک ہے یہ وہاں جو دیکھے گئے ہیں کہ بولیاں ہوادے چند ہیں ہم اور وہ زیادہ ہوادے چند ہیں ہم 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 ڈیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے احتضا صاحب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے کئی ادوار دیکھے ہیں ملکی سیاست کے آگے خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ دھرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ سب واپس آ جائیں گے یا کہ یہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کی آپ تاریخ دے دیلان کر دیں پھر ہم گھر آ جائیں گے خان صاحب پرچیف کر پائیں گے اپنے ٹارگیٹ میں یہ کہہ کہ مالکی سیاست کے مالکی سیاست پیشن کو ہی نہیں کی جاتے ہم یو کین پرمیش نکھن پرچی پاہ ہم سبی پچھتا تھا ایک صاحب جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے ایک صاحب میں سیاست ہوا ہے اور وہ چوت پر وزیر آدم حقیقت تو نواز شریف ہے اس کا جانب ہوتی ہے یہ کبھی سوچ پتہ آدمی تو سوچ اس کا پانور چاہی پچھتا تھے اس کا آیا ہی پچھتا تھا ٹھیک ہے یہ چیک ایک پتہ ہوتا ہے اب لوگ پہنچ گئے ہم ہر چالیس بچاس آر اس پتہ ڈی چاپ ہیں تو سبا تک وہ خانہ سوچ رہا ہے ایک آخری سوال آپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے نیوٹرل کی باتیں کی جاری ہیں خان صاحب نے بھی اندیا دیا ہے کہ اب نیوٹرل دور رہے یہ اسٹابلشمنٹ کی طرف ہی اشارہ غالباً کیوں تمام پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں جب اقتدار سے جاتی ہیں اس روایت کو تو ختم کرنا چاہیے کہ ریوینج پولیٹکس پاکستان میں پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے میں آپ کو ایک چیز یہ سوچنا چاہیے احساس دون وقت کو سنگر ساوٹرل جائے سے اپنے کو آپ سے مینیر منسٹی دے لی اس سے بہت بڑا توپ امران خان کو وہ توپا دے لیا ہے یہ فائٹیں بیٹل ہارڈ اٹھ جو لڑکے انتر آتا ہے پولیس سے چند کر کے باہر آکے نکل کے یہاں پہنچے ہیں یا یاکنی اٹھ نگر آرہی ہیں یہ چند کر کے باہر آرہی ہیں 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 چھکے ہیں چھکے ہیں چھکے ہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہوم منسٹر وزیر داکلہ رانا سنولا کو کہ ان کو بنایا گیا تو یہ معاملات ہونے تھے لیکن ان کو اور یہ جو بھی انسٹرکشن دی جاتی ہیں ہدایت دی جاتی ہیں یہ تو مشاورت سے دی جاتی ہیں آپ رانا سنولا کو تو قصوروار نہیں کہہ سکتے تمام ہی اسٹیک ہولڈر یا جتنے یہ جو اتحادی ہیں ان سب نے کوئی فیصلہ تو کیا ہوگا پھر یہ معاملات ہوئے ہیں سر اس وقت پاکستان کے پر چوروں اور بدماشوں کا ٹولہ مسلط ہے ہمم تو اس ٹولک میں وزیر داکلہ بھی ایک بدماش اور گنڈے اور موالی کو بنایا گیا ہے ہمم جو چرست اور دیگر منشات کی فروغ میں بھی ملوبس رہا ہے ہمم رانا سلام اللہ یاد رکھو جتنے کارکنوں کو تکلیف دو گے ہمم تین سی تکلیف تم بھی اٹھا ہوگے اچھا ایسا نہیں ہے پنجاب پولیس والے اور سن پولیس والے ہمم کارکنوں کے پر ظلم اور ستم اور جالی ہے فیر کاٹیں گے تو یاد رکھیں آئندہ آنے والے دور میں ان کو سسپنشن آرڈر نہیں برطرفی کا آرڈر ملیں گے اچھا سچوانی صاحب ایسا نہیں ہے کہ چیما گویاں تھی کہ آپ بھی مطلب جس طرح آپ کے دور میں کیسز بنے بہت سارے لوگوں پر اسپیشلی وزیر داکلہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جھوٹا کیسز بنایا گیا میرے اوپر پھر اب وہی وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو رہے ہیں سر اگر جھوٹھے کیسز ہیں ان کے اوپر تو اس کی نیوٹرل انویسٹکشن کر رہا ہے آج تو تو موڈرن دور ہے ہم آج کل موڈرن دور ہے سب کمپیٹر کا دور ہے آپ کمپیٹر کے اندر میں شوائٹ ڈالیں ہم اس طرح آپ کو کمپیٹر ہی فیصلہ دے دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم لہذا ہمارے پاکستان کے جوریشی سسٹم کو بھی کمپیٹرائز کرنا پڑے گا ہم ہم اس میں کمپیٹر کے ججمنٹ کو بھی چیلنج ہوتی ہے مگر بہت دیئر پوائنٹ ون پرسن صرف چیلنج ہو سکتا ہے ہم کیونکہ اس کے اب اگر ہم ایک سو چھبیس میں نمبر پہ چلیں گے ہم ہم تو ہر کرمینل کہے گا میں انو سینٹ ہوں کیا آپ کی آپ کی کیا اطلاعات ہیں یہ جو یہ جو مذاکرات جاری ہیں آپ لوگ بس یہ دھرنا دے کے واپس آ جائیں گے یا بیٹھنے کا احراد ہے سر یہ دھرنا انشاءاللہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ جو ہے وہ ہم فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے الیکشن کا ہم فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ تاریخ کب دے رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری سوری فور انٹرپ زفر حلالی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کہ یہ دوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھیں بہت شکریہ زفر حلالی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں ہی شکریہ سر آج آپ نے حالات دیکھے یہ لانگ مارچ کی بات تو پرانے سے چل رہی تھی پچیس تاریخ کا اعلان بھی تھا یہ جو دھوا بولا گیا ماضی میں بھی کئی ایسے مارچ ہوئے ہیں کئی کئی دن یہ دھرنے چلے ہیں لیکن اس بار یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پری پلان تھا اور آگے اس کے نتائج کیا ہوں گے سفر صاحب دیکھیں یہ پری پلان کیا بات کریں جو مارچز آئیں ان کی پلاننگ تھی یا گورنمنٹ کی پلاننگ تھی ان کو روکنا کہتے ہیں گورنمنٹ کی سر تو میں ایک چیز مجھے ظاہر ہے گورنمنٹ کی پلاننگ تھی مگر آپ میں خودی سنا ہوگا کہ گورنمنٹ آخری لما تک کہہ رہی تھی کہ نہیں آ جائیں ٹھیک سے مارچ کریں کچھ ہم نہیں کریں گے نہیں روکیں گے مگر ایک دن پہلے اچھا نا سیکشن ون فو فو اور ہر کونٹینر پولیس لیڈیز رینجرز اب آ گئے ہیں اور کنہوں نے کہا بینٹ کر دیا ہے مارچ یہ کیسے ہوا آپ کے خیال میں یہ کیسے ہوا ایک دن پہلے پاک تو وہ کہنے تھے کہ آیا آرام سے مارچ کریں آپ توڑے موڑے سوڑ نہ کریں مگر آ کے مارچ کریں تو یہ کیوں ہوا میں جاننا چاہتا ہوں یہ کیوں ہوا ٹھیک ہے یہ سیگنل کھدر سے آیا ٹھیک ہے کیوں آیا ٹھیک ہے ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے باہر سے آیا ٹھیک ہے تو کواہاں سجنل تھا ایک وقت سے پہلے ایک دھمتی آئی تھی آپ کو بتا ہے ہاں ہاں نے کہا کہ ارمیٹیج نے کہا تھا اس وقت کے ہمارے دی جی آئی سے کہ بھئی we will bomb you into the stone age سمجھے نا ایسے بمباری کریں گے آپ سے تو آپ پچھانے ہی نہیں کہ ایدر سیولیزیشن ہوتا تھا ایک زمانے ایسا ہی ہے تو ہم نے اس وقت فوراں گھٹنا ٹیک دیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا دھمتی تھی ٹھیک ہے اچھا زفر حلالی صاحب یہ جو آج جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں سندھ میں بھی گاریاں بھی جلی ہیں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی مسٹیک کی ہے حکومت وقت نے یہ سیاسی کیا سیاسی غلطی کی ہے مسٹیک کی ہے ان کو آتے سیف دھرنا دینے دیتے رکاوٹ نہ کھڑی کرتے دھاوا نہ بولا جاتا دیکھئے بات اصل یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ نسار کھوڑو گومی تھپڑ لگے ہیں اس کے اپنے کنسپچونسی میں یہ اب کا ہے یا پہلے کا ہے مگر لگ رہا ہے کہ اب کا ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں تیس سال کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جانتی نہیں ہیں یہ دو فیملی یہاں ہیں اور کیسے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تیس سال کے بعد بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کس قسم کے حق پرا ہیں جن کے فیملی اور پیسے حق سے باہر ہیں کیوں تو یہ پہلے ہیں یار یہ اوپیس یہ حق نہیں یہ امران خان کا کوئی کمال ہے ٹھیک ہے اس نے بڑا اچھا کیا ہے اس نے بولا ہے بات جو رہے ہیں یہ وہ اس کو نکال کے ایک آنماندار آدمی یا آدھا ایماندار آدمی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کس کو آپ دے آئے ہیں اس کی جگہ پہ ہم بیس سال سے ہم ان کو دیکھتے ہیں مالدار بکتے ہوئے پڑے کھر اور محل ان کے ہوتے ہوئے کیسے ہوا یہ سب جب کوٹس پوچھتے ہیں جب باہر کے دارے پوچھتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں جب ہم پوچھتے ہیں جواب نہیں دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے زفر حضر صاحب لاسٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہیں حکومتیں وقت کہہ رہی ہے وزیر آدم شہباز شریف صاحب اور اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے انتخابی اصلاحات کریں گے نیپ کبانین میں ترامیم کریں گے پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے آپ کو لگتا ہے حکومت یہ تمام چیزیں کر پائے گی یا کہ جس طرح خان صاحب کا جو یہ پریشر ہے مہنگائی کا پریشر ہے اس کے آگے گھٹے ٹیک دے گی پہلے تو آپ تھوڑا سے ایک منٹ کے لیے سوچیں یہ کیا شرط لگایا ہے نواز شریف دو شرط لگائیں اس نے کہا ہے نمبر ایک ای بی ایم نہیں ہوں گے الیکٹرونک پشین تو دوسرا باہر کے پاکستانیوں کو اس الیکشن میں ووٹ نہیں ملے صحیح کا دس ملین پاکستانی ہیں اس پورٹ کے باہر ہے صحیح اور دس ملین کا حق ہے ووٹ کرنا اور آپ ان کا حق دے سکتے ہیں ایمانداری سے اور ایفشنٹی سے اگر آپ ای بی ایم استعمال کریں مختلف شہروں میں جدر باہر جدر سے وہ آپ کو 30 بلین ڈالرز بیشتے ہیں ہر سال مگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں نہیں ہمارے پاس انتظام نہیں ہے لہٰذا آپ کو ہم دو سٹھیک پریزرف کر کے دیتے ہیں اوبرسیز پاکستانی یہ بل پاس کر رہے ہیں ہم آپ یقین کر سکتے ہیں دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں نیپ کو ختم کرو ہم ہم نیپ کو ختم نہیں اپنے پروسیکیوٹرز لائیں گے اپنے جبکی پروسیکیوٹرز لائیں گے اپنا چیئرمن لائیں گے اس کے اپوزیشن تو ہے نہیں ہم وہ ایک لوٹا ہے پارلمنٹ پہ راجہ ریاض ہم اس کو وہ تو لیڈر آن ڈی اپوزیشن بنایا ہے کیا ہو رہا ہے اس بلک میں آپ سمجھتے ہیں لوگ سب بے خوب ہیں اس لیے یہ دکھ لیں اس لیے نہیں دکھ لیں کہ عبران کان نے کچھ پمال کر دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے ساتھ موجود ہے زفر علالی صاحب آپ نے بہت سارے ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھیں اور بہت بے باگ تجزیہ کرتے ہیں مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں بات کر رہے تھے کہ اگر یہ ملک میں سیاسی ادب استقام رہا تو ملکی معیشت کا کیا ہوگا مہنگائی کا کیا ہوگا اس سے قبل سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ان دھرنوں سے ملکی معیشت کو نقصان ہوتا ہے غریب آدمی کو نقصان ہوتا ہے آج خود سڑکوں پر ہے ہیں آہ صحابی پنسیر آدم عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت آہ کیا کہیں گے سچوانی صاحب آپ تو یوٹرن لینے کے ایکسپرٹ آپ کو کہا جاتا ہے کہ لیکن ماضی تو آپ کے سامنے ہیں آپ ان دھرنوں کے مخالف تھے کہ اس سے تو غریب آدمی کا نقصان ہوتا ہے آج شہر شہر جہم ہیں سڑکیں بلوک ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آج شہر شہر جہاں میں لوگ باہر نکلے ہوئے لوگ باہر پاکستان کے لیے نکلے ہوئے لوگ باہر جو ہے وہ پاکستان کو بنانے کے لیے نکلے ہوئے لوگ پاکستان کو سوارنے کے لیے لوگ باہر نکلے ہوئے کیوں اگر عمران خان صاحب رشیہ سے تیس پرسند سستے اوائل کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ کرے نا عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں یہ کریں ہمیں تو ہو سکتا ہے خان صاحب ان کے اوپر نظر سانی کریں یہ جائیں کریں لوکل کرنسی میں لیں ملکی معیشت کو اوپر لے کیاں کیوں نہیں کرتے جا کے معاہدہ رشیہ سے یہ رشیہ سے معاہدہ کریں نہیں تو مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو بارودی سرنگیں بٹھا کر بچھا کر گئے آپ نے آئی ایم ایس کے ساتھ سر رشیہ سے ایگریمنٹ کا ہاتھ آگے برانا اس کو بارودی سرنگ نہیں تو وہ تو آپ کو بتایا چیرمین پاکستان پیپس پارٹی فوران ملیٹر صاحب نے دفاع کیا ہے آپ کے رشیہ کی دورے کو سر رشیہ کے دورے کو دفاع کیا ہے تو اس کا حل کریں نا جائیں رشیہ سے ایگریمنٹ کر کے ہیں کون منع کر رہے ہیں کس نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہمیں رشیہ سے ایگریمنٹ کر کے ہیں لوکل کرنسی میں تیس پرسنڈ پرسنڈ پر آئل لے کے پاکستان کی محیشت کے لیے بیٹھتے کے لیے اگرام کرے ہمیں تو ہو سکتا ہے خان صاحب ان کے لیے کچھ بہتر سوچیں ہم ہم مگر کچھ کریں تو صحیح ملک کے لیے آج تک سوائے ملک کو لوٹنے کے کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک کرتے کا حساب دینے کے لیے تیار تھے ہم 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 تو یہ اپنے خربوں اور حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ لوگ بھی قوم کو وہ دیں نا حساب دیں آپ نے کہا تھا کہ ہم نوکریاں بھی دیں گے ہم گھر بھی دیں گے ہم دوت کی نہرے بہا دیں گے چار پونے چار سالوں میں آپ لوگوں نے بھی تو پینٹانیس لاک پشپن ہزار نوکریاں سارے تین سال کے اندر میں مختلف سیکٹر کے اندر کریئٹ ہوئی ہیں ہم اگر آپ یہ کہتے ہو کہ پچھلی حکومتوں کی طرح سرکاری محکم میں لوگوں کو گھسرنے کا نام اور معیشت کو بیٹھانے کا نام نوکریاں دینا ہے تو یہ پی ٹی آئی اے کام نہیں کرتی مختلف سیکٹر کے اندر پینٹالیس لاک پشپن ٹھیک ہے پینٹالیس لاک پشپن ہزار نوکریاں جی گئی ہیں چلے اس کے فیکس اور فگر آپ مجھے ضرور واتس اپ کیجئے گا ہمیں جوائن کے پاکستان پیپرس پارٹیز کے محبن اکسوسی آپ سی ایم سندھ کے محمد اقبال صاحب 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 خوش آمدید کہیں گے شو میں سر جمہوریت کے امینوں نے آج یہ کیا کر دیا سر آج گاڑیاں بھی جلی ہیں اور آپ لوگوں نے آسو گیز ہوائی فائرنگ اور ابھی بھی درنے جاری ہیں تو آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں آپ لوگوں نے کیوں ان کو مرتصر کیا پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے اور آپ کو یاد ہوگا ایک سو چھپیس دن تالے میں پروٹیسٹ کیا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جس دن خان صاحب وزیر آزم شک سے ہٹے ہیں دوسرے دن سے جلسہ جلسہ کھیل رہے ہیں اور ان کو پورے پاکستان میں کہیں پر کسی نے بھی نہیں روکا جب آپ لوگ مارس کو نکالنے سے پہلے یہ کہیں گے کہ یہ خونی لوگ مارس ہوگا چلا دیں گے گرا دیں گے توڑ دیں گے پھور دیں گے تو حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ سننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں حکومتوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے وہ ان کو روک نہیں کوئی سریں کہ اتشار تلانہ چاہیں تو یہاں پر کسی نے کو جلسہ کرنے سے لانگ مارس کرنے سے نہیں روکا اور خان صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک اعلان نہیں کرو گے میں جاؤں گا نہیں تو سر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ضد کر رہے ہیں آپ مظاہرہ کریں آپ اتجاج کریں اور آپ اپنی گفتگو کریں جس جس طرح دیگر پولٹیکل پارٹی سے ہم نے بھی جلدین کا مارس یہاں تھا ڈیچوپ پہ جائے ہماری قیادت نے خطاب کیا اور لانگ مجلس پارٹی تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا محمد اقبال سان صاحب کے چیئرمن پاکستان فیپلس پارٹی بھی کہتے تھے کہ میں آ رہا ہوں اور آپ کی حکومت گران ہے آ رہا ہوں تو پارٹی کے چیئرمن نے کہا تھا کہ میں خونی مارچ لے کر آ رہا ہوں یہ کہا تھا یا فیپلس پارٹی کے چیئرمن نے یہ کہا تھا کہ اسطیفہ دے دو ورنہ آدھا میں تمہار کی تحریک آئی گی سب جب انہوں نے کہا تھا ہم نے تو یہ نہیں کہا اور ہم نے تو ان کی حکومت گرائی تو وہ آئینی طریقے سے گرائی گرائی ہے یہ تو ہر کام غیر آئینی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک سو چپی دن پہلے کرنا کر سکے وہ وہی ہے جو ایک سپس ہوتا ہوں توانا دورانا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا دیکھیں آپ چیئرمن باکستان بیپلس پارٹی کی گھتگو سے اس سے کمپیر کرتے ہیں سمین اور آسوان کو پرک ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے اکبال صاحب کیا ایسا ہوتا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کو سینیٹرز کو رہنماوں کو عورتوں کو اٹھاؤ ڈالو گاڑیوں میں راتوں رات گھروں میں آپ داخل ہوں ایسا بھی تو نہیں ہوتا سر جتنے پارلیمانی ممبر جو ہیں وہ گرفتار ہوئے آپ کو کچھ نمبر بتائیں گے مجھے سر آپ نے دیکھا پنجاب میں چاہے یاسمین سر میں نمبر پوچھ رہا ہوں میں دیکھے کچھ اور دیا سر نمبر بتائیں نمبر سر میں اگر گننے پہ ہوں گا تو میرے خیال میں صرف ان کے اپنے لوگ فون کر کر کے گرفتاریاں دے رہے ہیں آپ کنہ رہے ہیں ساجر موبائل کے فرنس ٹیٹ پر بیٹھے ہیں صدری اجاز یاسمین راشد وہ جو بولیس کا معافتہ توڑ کر خود بولیس موبائل میں اندلیر صاحبہ اور یاسمین راشد صاحبہ خود بیٹھے ہیں انہوں نے خود جا کے موبائل میں بیٹھے گرفتاری دیئے خدا کے لئے یہ ڈرامیں بھند کر آئے ہیں ایسا نہ کریں حماد حضر پہ آپ کی حکومت نے دعویٰ نہیں بولا حماد حضر کیا کر رہے تھے وہ تو آپ کے ہاتھیں نہیں چڑے لیکن آپ نے گھروں پر چڑائیاں تو کی آپ کی حکومت نے اگر یہ اگر یہ فون کر کر یہ کہیں کہ میرے گھر کے بعد تو ڈالے کھڑیں میرے گھر کے بعد تو موبائلیں کھڑی اور میڈیا اس کو ٹکر کو چناتا رہے مجھے ایک بات بتائیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی کتنے لوگ ان صاحبوں میں گرفتار ہوئے ایک سو تیس لوگ پورے پاکستان سے گرفتار ہوئے اس پر کوئی ایم 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 پی موڈل نہیں ہے محمود الرشید صاحب نے خود گرفتاری دی جاس صاحب نے خود گرفتاری دی جاس صاحب نے راشد خود موبائل میں جا کے بیٹھی ہیں سبیر صاحب نے خود موبائل میں جا کے بیٹھی ہیں کہ گرفتاری کتنے ہیں ایم 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 ایس کی گھروں سے ہوگئی وہ بتاتے ہیں چلے چلے آگے پڑھتے ہیں تو پھر آج یہ جو نمائش چورنگی پہ جو ہوا اس پہ آپ خود کو اپنا قصوروار سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو یہ نہیں کریں نمائش چورنگی پہ کیا اچھا ہوا کہ آپ نے پولیس کی بابائلیں جلا دی جلاو گھراؤ کر دیا آپ نے بطراؤش کر دیا پولیس دفا ایک سو چھوالیس لگائی ہے سوبے نے دفا ایک سو چھوالیس لگائی ہے دفا ایک سو چھوالیس کا کچھ مطلب بھی ہوتا ہے کیوں لگائی سر؟ آپ کو اندیا تھا کہ پروٹیس ہونا اسی بھی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے لگائی؟ پچھلے ایک مہینے میں تین دھماکے ہوئے شہر کراچی میں کراچی مزاہرین آ رہے تھے آپ ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں یہ بھی تو ریاست کا کام ہے مزاہرین آ رہے تھے مزاہرین کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے پھر کیا لاعمل ہوگا سر؟ کیا آپ دھرنا دینے دیں گے؟ خان صاحب بیٹھیں گے؟ اگر بیس ناکھ لوگ تو آئیدہ نہیں ہوا یہ خود آئے حکومت کے بعد خدا کیلئے ہمیں راستہ دیں ہم ظلیل ہو رہے ہیں یہ خود سپریم کو اٹھ گئے ہم نہیں گئے یہ خود آئے حکومت کے بعد چل کر ہلی کوپٹر کے اندر ہم اور اس نے دنائے کرتے تو ان سے رچے جھوٹوں کے سردہ آ رہے ہیں ہم بولتے نے جھوٹ کیوں آئے حکومت کے بعد راستہ کرنے کے لیے ہم ہمیں راستہ دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہم ظلسہ کر کے چلے جائیں گے کیوں انہوں نے دس ہزار کیپیسٹی والا گراؤن مانگا ہے تو پتہ ہے تو پتہ ہے کہ ان سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ مطلب یہ کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خان صاحب نہیں بیٹھیں گے دھرنا کر کے واپس آ جائیں گے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے جو ٹارگیٹ ہیں وہ اچیف کر کے آئیں گے الیکشن کا اعلان کریں ان کو صحیح پیسٹ چاہیے ان کو صحیح پیسٹ مل گیا ہے وہ تقریل کریں گے اور چلتے بنیں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ محمد اقبال صاحب آپ نے پاکستان پیپرس پارٹی کا موقف دیا صلیب سچوانی صاحب آپ نے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو لوڈهynchron موسیقا 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 موسیقا